نواب پہلے تو رانیا اور اس کی والدہ کے لیے کھانا لے کر آتی تھی ان کی میڈیسن کا اعتمام کرتی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ ان سے ہمیں مطلب ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے نام لگوا دیں انہیں زندہ رکھنا ضروری ہے جس وقت سے رانیا نے اور اس کی والدہ نے تمام کاغذات پر دستخط کر دیئے ہیں سب کچھ دانش کے نام لگ گیا ہے اس وقت کے بعد نواب نے ان دونوں ماں بیٹی کو کھانا بھی نہیں دیا اور دروازہ بند کیا ہوا ہے یہ نہیں کہ وہ خود کچھن سے کھانا لے آئیں رانیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ امی انہوں نے سارے دروازے ہمارے لیے بند کر دے گئے ہیں اب یہ اللہ جانی ہمارے ساتھ کیا کریں گے ہم یہاں سے کبھی بھی نہیں نکل پائیں گے رانیا کے والدہ اسے سمجھاتی ہے کہ بیٹا صبر کرو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا ادھر وہ بیچاری بھوک سے نڈھال ہو رہی ہوتی ہے اس لیے وہ لیٹ جاتی ہے اس کے بس میں کچھ نہیں ہوتا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے کیونکہ وہ تو بھوک سے نڈھال ہو گئی ہوتی ہے پہلے بھی اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے رانیا دروازوں کو ٹکرے مار رہی ہوتی ہے کہ کوئی دروازہ کھولے کوئی ان کی مدد کے لیے آئے ادھر حمزہ پچھلے دروازے سے ان کے دروازے کے پاس آتا ہے تاکہ وہ رانیا سے بات کر سکے لیکن اچانک سے یہاں وہ دیکھتا ہے کہ دانش آ رہا ہوتا ہے اس لیے وہ جلدی سے یہاں سے غائب ہو جاتا ہے رانیا کو لگتا ہے شاید اس کی تائی یہاں پہ آئی ہوں اس لیے وہ خط لکھنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ اس کے تایا کو جا کے بتائے کہ یہ دونوں ماں بیٹی مسئیبت میں ہیں قید میں ہیں انہیں ازاد کروایا جائے رانیا کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا اب تو میری حمد جواب دے چکی ہے میرا تو بھوگ سے برا حال ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں بچ پاؤں گی رانیا اپنی والدہ کو تسلی دیتی ہے کہ آپ پریشان مت ہوں میں نے تایا جان کو خط لکھا ہے اور کھڑکی سے باہر پھینکا ہے مجھے لگتا ہے کہ تائی نائلہ یہاں پہ آئی تھی وہ ہم سے ملنے کے لیے ضرور آئی ہوں گی ہمیں دیکھنے کے لیے آئی ہوں گی جواب نے اس کی والدہ کہتی ہے نہیں بیٹا تمہاری تائی بہت ہی غصے کی زدی ہیں ہم نے بھی تو ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا اس دن ان کی بہت زیادہ انسٹ کی ہے وہ کبھی بھی دوبارہ ہمارے پاس نہیں آئیں گی تمہاری غلط فہمی ہے تمہیں وہ خط نہیں لکھنا چاہیے تھا اگر وہ خط دانش نے یا نواب نے پڑھ لیا تو تم جانتی ہو کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے ادھر دانش نے سائیما کی گھر کے باہر اپنے کچھ بندوں کو کھڑا کیا ہوتا ہے تاکہ وہ پتا کر سکے کہ سائیما کی گھر میں کون آتا جاتا ہے وہ مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہی سچ بول رہی ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے سائیما کو بھی جب سے پتا چلا ہے کہ دانش کی یہ پراپٹی سب کچھ اپنا نہیں اس کے سوسر کا ہے یہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے اب وہ بھی کسی امیر پرندے کو اپنے جال میں پھانچنا چاہتی ہے کہ کوئی امیر بندہ ہو اس سے یہ شادی کر لے تو دانش کے وہاں جانے کے بعد وہ بندہ روز سائیما کی گھر آتا ہے تو دانش کا ملازم جو کہ اس نے سائیما کی گھر کے باہر کھڑا کیا ہوتا ہے وہ دانش کو فون کرتا ہے کہ فلاں بندہ ان کے گھر روز آتا جاتا ہے دانش یہ فون سننے کے لئے گھر کے پچھلے حصے میں جاتا ہے وہاں پہ جب وہ کاغذ دیکھتا ہے وہ اٹھاتا ہے اور پڑھتا ہے کہ یہ تو رانیہ نے لکھا ہے اپنے تایا جان کو کہ ہماری مدد کریں تو دانش سوچتا ہے کہ سائیما سے تو میں بات میں بات کروں گا پہلے میں رانیہ سے پوچھ لوں اس لئے یہ رانیہ کی کمرے میں جاتا ہے اور اس سے جا کر پوچھتا ہے کہ رانیہ دانش آج کل کیا چل رہا ہے تمہاری کیا مصروفیات ہیں جواب میں رانیہ کہتی ہے کہ اس کمرے میں ہم قید ہیں ہماری کیا مصروفیات ہو سکتی ہیں تو دانشی سے کہتا ہے کہ ادھر آو رانیہ تمہیں میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں جیسے ہی رانیہ اس کے پاس آتی ہے تو یہ جیب میں سے وہ کاغذ نکال کے رانیہ کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ رانیہ پر غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پڑھو دکھاؤ کیا ہے کیا لکھا ہے میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تم دانش کی قید سے ازاد نہیں ہو سکتی تم پھر کیوں ایسی حرکتیں کرتی ہو تمہیں کیا مجھ سے پٹنے میں مزا آتا ہے بار بار وہی بات دہراتی ہو یہاں سے بھاگنے کی تم جانتی بھی ہو کہ میری قید سے تم بھاگ نہیں سکتی تو رانیہ غصہ میں کہتی ہے کب تک تم ہمیں قید کر کے رکھو گے ایک نہ ایک دن تو تم مجھے ازاد کرو گے ہی نا جواب میں دانش غصہ میں آ جاتا ہے رانیہ کا یہ دہجہ دیکھ کر یہ اسے مارنے لگتا ہے تو رانیہ کی والدہ بیچاری بستر پر لیٹے ہوئے ہی دانش کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے کہ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو اسے ماف کر دو اس سے غلطی ہو گئی ہے جواب میں دانش کہتا ہے خالہ آپ اسے سمجھاتی کیوں نہیں یہ آپ کی بات کیوں نہیں مانتی بار بار مجھے غصہ دلاتی ہے اور پھر آپ میرے سامنے ہاتھ چوڑنے لگ جاتی ہیں کبھی میرے پاؤں پکڑنے لگ جاتی ہیں اسے سمجھایا کریں کہ ایسی حرکتیں مت کیا کریں یہ کبھی بھی میری قید سے آزاد نہیں ہوگی پھر دانش سائمہ کے ہاں جاتا ہے اور جا کر سائمہ سے کہتا ہے کہ وہ فلان شخص یہاں پہ آتا ہے وہ تم لوگوں کا کیا لگتا ہے اس سے تم لوگوں کی کیا رشتہ داری ہے جواب میں سائمہ کی والدہ کہتی ہے کہ تم یہاں کے ڈی ایس پی ہو کیا ہو تم یہاں کے ہمارے گھر میں جو بھی آئے تمہیں اس سے کیا مطلب ہے تم کون ہوتے ہو ہمارے گھر کی نگرانی کرنے والی جواب میں دانش کہتا ہے چپ رہو تم بڑیا میرا مطلب سائمہ سے ہی ہے سائمہ میری ذمہ داری ہے اور میں سائمہ کا ہونے والا شہر ہوں تو اس لحاظ سے میرا پورا حق ہے کہ میں سائمہ کے باری میں جانچ پڑھتال کروں اور خیال رکھوں کہ اس کی گھر میں کون آتا جاتا ہے جواب میں سائمہ بھی غصے میں کہتی ہے ارے بھائی نکلتے بنو یہاں سے تم کون ہوتے ہو میری ماں سے اس لہجے میں بات کرنے والے تم ہمیں بے وکوف بنا رہے تھے تمہیں کیا لگا تھا کہ تم سائمہ کو بے وکوف بنا لوگے میں تمہاری اصلیت جان چکی ہوں تم اپنی بیوی کی دولت اور جائداد پر قبضہ کیے ہوئے ہو اور تم نے ان دونوں ماں بیٹیوں کو قید میں کیا ہوا ہے تمہیں کیا لگا کہ تم اپنی بیوی کی طرح مجھے بھی قید کر لوگے تم ابھی جانتے نہیں ہو سائمہ کو کہ سائمہ کون ہے تم نے یہ جو میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس کا تو حساب تمہیں دینا ہوگا دانش سائمہ کو دھمکی دیتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا مجھے دھوکہ دے کر میں تمہیں دیکھ لوں گا یہ دونوں تو ایک دوسری کو دیکھتے رہیں گے ادھر سانہ ماتم کر رہی ہوتی ہے ہر وقت حمزہ سے طلاق لینے کا یہ نہ کچھ کھا رہی ہوتی ہے نہ پی رہی ہوتی ہے تو نواب اپنی والدہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ہی سانہ کو سمجھائیں اس نے رو رو کے برا حال کیا ہوا ہے اور بار بار وہ حمزہ کو کال کرتی ہے حمزہ نے اپنا فون بھی بند کر دیا ہے وہ لڑکی نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے آپ سمجھائیں شاید آپ کی وہ بات مان جائے تو سانہ کی نانی سانہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے ادھر آؤ میرے پاس مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے کس نے تمہیں کچھ کہا ہے اپنا دکھ میرے ساتھ شیئر کرو تم جانتی ہو کہ میں تمہارے ہر مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتی ہوں یہ سانہ کو اپنی گود میں لٹاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بیٹا تم اس دھوکے باز کی باتوں میں آئی کیسے تمہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے جواب میں سانہ کہتی ہے نہیں نانی جان مجھے پتا ہی نہیں چلا مجھے تو لگا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جو کچھ مجھے کہتا تھا میں اس کی باتیں مانتی رہی اور پھر میں نے اس کی باتوں میں آکے گھر چھوڑ دیا وہ مجھے کہتا تھا کہ سب گھر والے ہم سے راضی ہو جائیں گے میرے ماں باپ بھی راضی ہیں اس لئے میں اس کی باتوں میں آ کر گھر سے چلی گئی تھی مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے آپ جانتی ہیں نانوں کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تو اس کی نانی کہتی ہے کہ بیٹا تم خود کو سنبھالو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو جی کہتی ہے حمزہ بھی ٹھیک ہو جائے گا میں حمزہ کے پاس واپس چلی جاؤں گی تو اس کی نانی کہتی ہے ہاں حمزہ بھی ٹھیک ہو جائے گا لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا تو سنہ کہتی ہے ہاں آپ جو بھی کہیں گی میں آپ کی ہر بات مانوں گی تو اس کی نانی کہتی ہے آئندہ تم نے حمزہ کو فون نہیں کرنا اور اپنا ہلیا ٹھیک کرو کھاؤ پیو خوش رہو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تمہاری نانی ابھی زندہ ہیں وہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گی